اور اب وقت ہوا ہے سپورچ کی دنیا سے ہفتہ وار اپ ڈیٹس کا یعنی سپورچ راؤنڈ اپ کا میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھی غزنفر حیدر غزنفر آج سپورچ راؤنڈ اپ میں ہم شروعات کہاں سے کر رہے ہیں سپورچ راؤنڈ اپ میں آج ہمار پاس کرکٹ ہے انڈیا نے روی شاستری کو بطور کوچ پر قرار رکھا ہے اور وہ نومبر دو ہزار اکیس تک آپ ٹیم انڈیا کے کوچ ہوں گے اور بھارتی ایک ورکٹ بورڈ نے یہ کہا ہے کہ یہ اگلی سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی کار کردگی کو مدنز رکھتے ہوئے یہ پیسلہ لیا گیا ہے اچھا ان پر روی انڈیا کے ورلڈ کپ سمی فانل کے بعد بھی کافی تنقید ہوئی تھی سمنا تنقید بھی ہوئی تھی اور بہت سارے فارمر پلیئر جو ہیں سابقہ بارتی کھلاڑیوں جو ہیں انہوں نے ان کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا تھا لیکن ورلڈ کپ جو ہے وہ صرف ایک ٹارنمنٹ ہے روی شاستری کی اگر آپ کار کردگی پر مجموعی طور پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جس طرح ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے جس طرح ٹیم انڈیا نے گزشتہ دو سالوں میں کھیلا ہے اور جس طرح انڈیا کو ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا ان سب کا سہرہ جو ہے وہ روی شاستری کے سار جاتا ہے ایشیا کپ میں جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کو فتح دلوائی ایک اور پہل ہوئے ان کی کوچنگ کا وہ ہے کہ انہوں نے کھلاڑیوں کی انفرادی کار کرتگی جو ہے وہ بہتر کی ہے انڈیویجیل پر فارمنس جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے جب وہ آئے تھے تب جس پیر بھومرہ بہت اچھے بولر تھے لیکن ایک ورلڈ کلاس بولر نہیں تھے تو جس پیر بھومرہ کی تبدیلی ایک بہت اچھے بولر سے ایک ورلڈ کلاس بولر میں اس کے بعد انہوں نے سپن ڈیپارپننٹ پر جب انہوں نے کانسنٹریٹ کیا تو اس میں آپ کا چاہل بھی تھے اور آل راؤنڈرین کے شوے میں انڈیا کے پاس ایک جنرل آل راؤنڈر نہیں تھا تو اس میں وہ ہردیک پانڈیاک انہوں نے بہت زیادہ پولش کیا تو میرے خیال ہے ایک ورلڈ کپ کے سیمی فانل کی کار کرتگی کو دیکھ کر ان پر اتنی زیادہ تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ وہ از ایک کوچ کنٹینو نہیں کر سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں تک برات کولی کی کپتانی کا بھی کریڈٹ کسی حد تک روی شاستری کو دیا جاتا ہے جہاں آپ نے انڈیویجول گروومنگ کی بات کی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کپتان کو پر اعتماد طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے کھلنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا جو کوچنگ سٹاف ہے ان کا جو تھنگ ٹانک ہے وہ ان کی مدد کرے وہ ان کی سپورٹ کرے اور اگر کپتان یہی شوشت رہے گا کہ میرا یہ پلئر پرفارم نہیں کر رہا ہے یا میرا یہ پلئر جو ہے وہ گراؤن میں جا کے پرفارم نہیں کرے گا اس کی ایوریج ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہ صرف اپنی انفرادی کار کر دے گی جو ہے وہ اس کی وہ ایفیکٹ ہوگی اس کے علاوہ اوورال جو کیاپٹنسی کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس پر بھی ان کا کونسنٹریشن جو نہیں ہوگا اوورال دیویلپمنٹ پر آپ کو بار کرنا ہوگا تو میں نے خیال یہ بات سہی ہے اچھ یہ تو ہو گئی انڈیا کی بات کیا پاکستان کی کوچ کے بارے میں ابھی تک کسی طرح کی کوئی اطلاعات ہیں پاکستان کی کوچنگ کے لئے انٹرویوز ابھی بھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں پی سی بی نے چھبیس اگست تک کا وقت دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چھبیس اگست کے بعد جا ہے وہ پی سی بی اناؤنچ کرے گا لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی جن کوچ کو برطرف کیا گیا ہے مکی آرثر کو ان کی کار کرتگی کو اگر آپ دیکھیں اور روی شاستری کی اگر آپ کا کار کرتگی کو دیکھیں تو اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے ہار جیت کا جو تناسب ہے دونوں کوچس کا ان میں تی ٹوینٹی خاص طور سے مکی آرثر کی جو پرفارمنس ہے تی ٹوینٹی میچز میں وہ روی شاستری سے بطور کوچ بہتر رہی ہے ٹیسٹ میں ڈیفرنج ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پاکستان ٹرکٹ کی ایک طرح سے آپ اس کو بدقسمتی کہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی پاکستان لیگ میچز میں باہر ہوا ہے تب تب یا تو کوچ کو برطرف کیا گیا ہے یا تو کپتان کو برطرف کیا گیا ہے بہت بختصر میں ہم یہ جانا چاہیں گے کیا مزباہ الحق کے بھی کوئی چانسز ہیں کیونکہ ٹوینٹر پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہی کہا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مزباہ الحق کو جو ہے وہ چیف سیلیکٹر اور کوچ بنا جائے گا لیکن ابھی تک اس کی باز آپ کا طور پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے بہت شکریہ